لینہ مڑی جی جس طرح کی فلمیں بنا رہی ہیں اور بڑے افسوس کی بات ہے بڑے شرمناک بات ہے کہ ایک ماں کالی جن کو سناتن دھرم پورا سناتن دھرم ان کو مانتا ہے ایک ہاتھ میں آپ سیڈٹ دے کر کے پلا کر کے دکھا رہی ہیں اور دوسرے ہاتھ میں سیکسوال جھنڈا آپ دے رہے ہیں اور نے شرمانی چاہیے آپ کو کہ اس طرح کے جھنڈے آپ ہاتھ میں تھمہ رہے ہیں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ کیا آپ مانت کرنا چاہتے ہیں کیا قالی ماں کو اسناتن دھرم کو اسناتن دھرم کو اسناتن دھرم کیا کیوں جس طرح سے کالی ماں کو اپمانت کیا پورا بنگال ممتہ بینر جی اور ان کے سانسد اور ان کے ودایق جتنے بھی سب آئے ہوئے ہیں اب کے بری طرح ان کو جنتہ ہرہ دے گی میں تو بھارت سرکار سے اور سپریم کورٹ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے دنگائی لوگ جو دھرم کے خلاف بولیں جو دیوی دیوتاؤں کے پیر پیغمبروں کے جو اس طرح کی آج تک وہ ٹھیس لگائیں جو سناتن دھرم کے ماننے والے لوگوں کو دلوں کو ٹھیس لگائیں ایسے لوگوں پر کڑی سے کڑی کاروائی ہو جاج ایجنسیاں ان پر بیٹھیں اور ان کو فوراں ان کو ایریشٹ کیا جائے ان کو جیل میں ڈالا جائے اور ایسے لوگوں کو میں تو کہتا ہوں جو دیوی دیوتاؤں کو اپمانت کریں اور جو بولی ووڈ والے اس طرح کے کام کریں اور دیوی دیوتاؤں کو اپنا اپمانت کریں ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ہو اور جو ایکٹر ہیں جو گایاکار ہیں جو اس سے جڑی بھی پوری چین ہو ان سب پہ بھی کڑی سے کڑی کاروائی ہو اور ایسے لوگوں پر میں کہتا ہوں سپریم کورٹ سے اور بھارت سرکار سے ان کو فانسی کی سزا ہو دیکھیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے جس طرح سے لینہ مڑی ڈائریکٹر ہیں اس میں کالی جو انہوں نے فلم بنا رہی ہیں اور اس کا پوشٹر انہوں نے کانیڈا میں لگایا اور اس پوشٹر پہ جو دیکھا گیا کہ جو کالی ماں ہیں ان کو سگریٹ پیتے ہوئے دکھایا اور ہاتھ میں ایک جھنڈا الگی بیٹی کا جو لوگوں کو ابھی بہت سے کو تو پتہ بھی نہیں ہے الگی بیٹی کیا ہے تو الگی بیٹی کا جھنڈا اور ایسا جھنڈا جو مہیلائوں مہیلاؤں کے ساتھ یون سمبند بنائیں جو پورش پورش کے ساتھ یون سمبند بنائیں جو پورش مہیلاؤں کے ساتھ یون سمبند بنائیں اور جینڈر چینج کر کے یون سمبند بنائیں کتنی افسوس کی بات کہ کالی ماں جو دیوی اور جو سناتن دھرم جس کو پوچھتا ہے کالی ماں کو ایسا کر کے آپ کالی ماں کو اپمانت کر رہے ہیں دیوی کو تو اس طرح کے جو دیوی دیو تام کو اپمانت کریں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اتر پردیش میں ایف آئی آر ریجسٹر ہو گئی ہے اور دلی میں بھی ایف آئی آر ریجسٹر ہو گئی ہے اور بنگلہ دیش میں وہ بنگال میں بنگال میں جو ممتہ بینر جی دی ہے اور وہاں بنگال میں وہاں کالی ماں کے ماننے والے کتنے لوگ ہیں لیکن وہ ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کر رہی وہ فرق پرستی کرتی ہے ممتہ بینر جی کہتی ہے میں دیدی ہوں میں یہاں کی بیٹی ہوں اور وہ بالکل اس پر کاروائی نہیں کر رہی کیوں یہ چپکی کیوں لگائے بیٹھے ہیں اس میں ساجس ہے یہ نہیں مانتے کسی کو دیوی دیوتاؤں کو یا پیر پیغمبروں کو یہ تو صرف دنگوں کی بات کرتے ہیں لڑائی جھگڑوں کی بات کرتے ہیں اور سبھی دیوی دیوتاؤں کو پیر پیغمبر کو اپمانت کرنے کی بات کرتے ہیں کہ بس کسی بھی طرح دیش کا محل خراب رہے پیار محبت سے لوگ نہ رہیں اور بڑے دکھ کی بات ہے میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ بولڈ ویٹ کو لوگ جو ہیں جو سارے کے سارے اس طرح کی فلمیں بنا رہے ہیں جو دیوی دیو کا اپمانت کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا پی کے فلم بھی آئی تھی اس میں بھی بھگوان جی کا بہت زبردست اپمان کیا گیا تو ایسے لوگوں کو میں تو قاس طور سے بھارت سرکار سے اور سپریم کورٹ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ ایسے ڈائریکٹر جس طرح کی ایسی فلمیں بنائیں جو دھرم کے خلاف ہوں ایسے جو میں کہتا ہوں کہ جو ایکٹر بھی ہوں جو اس پہ ایکٹنگ کریں اور فلم بن رہی ہے ایجوائے منٹ کے لیے بن رہی ہے لیکن دیوی دیوکتا ہوں کو بھگوان کو اپمانت کرنے کے لیے تھوڑی بن رہی ہے جو دیش کے لوگوں کو دل کو آہت لگے افسوس ہو ایسی فلم نہیں بننی چاہیے اس پہ پابندی ہونی چاہیے اور اگر کوئی ڈائریکٹر جیسے لینہ مڑی ہیں جہاں انہوں نے اپنی ایسی فلم بنائی ایسی گھٹیا فلم بنائی فورا ان کو جیل بھیجنا چاہیے اور جو لوگ اس کے کردار جو اس کو آرٹس جو ایکٹر ہیں ان کو بھی اور میں تو کہتا ہوں جو گیاکار ہیں ان کو بھی ان سب کے خلاف کڑی سے کاروائی ہو میں سپریم کورٹ سے اور بھارت سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دھرم کو اپمانت کرے اس کو فوراں ترند جیل بھیج دینا چاہیے اس کی دھرم کسی کے دھرم پر کوئی بھی ٹپڑی نہیں ہونی چاہیے سب کا دھرم کا سمان کرنا چاہیے لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی فلمیں بناتے ہیں ان لوگوں پر کس طرح ہی کاروائی ہونی چاہیے تاکہ ایک میسج جائے اور آگے ایسا کرنے سے سوچیں ایسے لوگوں پر میں کہتا ہوں کہ جاچ ایجنسیاں بیٹھیں اور اس طرح کی جو بھگوان کے خلاف دیوی دیوتاو کے خلاف پیر پیغمبر و خلاف ان کے خلاف کڑی سے کڑی سزا ہو اور فوراں انہیں جیل بھیجا جائے میں تو کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جو دیش کے اندر محول خلاف کر دیں اور آتنگ پھیلا دیں ایسے کو تو فاسی کی سزا ہونی چاہیے اس طرح کے لوگوں کو جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں جو اپمانیت کر رہے ہیں جو سناتن دھرم کو اپمانیت کر رہے ہیں اور جو دلوں کو ان کے جو آہت پہنچا رہے ہیں جو یہاں اگدم ویروت ہونا شروع ہو گیا لوگ بھڑک گئے ہیں اور لوگ بڑا افسوس میں ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے کس طرح کے یہ فلمیں بن نہیں ہیں کیسی فلمیں بن نہیں ہیں جن دیوی دیوتاو ان کو ہم مانتے ہیں اور ان کے ایسے کہ سگریٹ دے دینا ہاتھ میں اور اس طرح کا جھنڈا اور ایسا جھنڈا جو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح کا جھنڈا اس جھنڈے کو لے کر کے جو دیش کے اندر وہ لے کر کے دیش کا پیردشن کی اور ان کو بھی آزادی ملی وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو آزادی مل گئی کہ آپ اپنی طرح سے اپنے زندگی جیئیں لیکن ایسا جھنڈا ہاتھ میں دیا وہ بھی ایک کالی ماں کے ہاتھوں میں ان کو شرم نہیں آئی ان کو فوراں میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کو فوراں فانسی لگے تی ایم سی کی سانسد موہہ مہترا کا بھی ایک بیوادد بیان آتا ہے کیسے دیکھتے ہیں یہ تی ایم سی آپ کو پتا ہے دنگائی سرکار ہے آگزنی سرکار ہے جو پلائن کرنے پر مجبور کر دیں جو فرق پرستی کریں اور کہیں کہ ہمارا ہے بنگال ہمارا ہے اور ممتہ بینر جی تو یہ سارے لوگ ان کی جو ٹیم کے لوگ ہیں سارے کے سارے یہ آتنگ کی لوگ ہیں انہوں نے بڑا آتنگ مچا رکھا ہے کام دھام تو کرتے نہیں ہیں وکاس کرنے کی بات کرتے نہیں ہیں لڑائی دنگوں کی بات کرتے ہیں اور یہ بھی ایک سازش نکلے گی کہ کس طرح سے یہاں پر ہم آتنگ مچائیں کس طرح سے لوگوں کے دلوں کو دکھائیں کس طرح سے سناتن دھرم کو ہم افمانت کریں اور لوگ سڑکوں پر آئیں لڑائی دنگا ہو جھگڑے ہو آگزنی ہو اور یہ مزہ لینے کے لیے اور پھر کہ ہماری فلم ہٹ ہو جائے کسی طرح مطلب ہماری فلم ہٹ ہو چاہے ہم افمانت کسی کو بھی کر دیں بھگوان کو کر دیں دیوی دیوتا ہم کر دیں پیر پیغمبر تو یہ سب ایک سازش ہے کہ کس طرح سے ہم یہ محل خراب کر کے اور ہم سطح میں آ جائیں لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ لوگ ان کے کتنے خلاف ہو گئے ہیں پوری جنتہ بھارت دیش اپنے آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے ان کو آپ دیکھئے گا آنے والے الیکشن میں جو یہ ان کی سیٹے آئیں ہیں سارے ان کا سپلہ صاف ہو جائے گا اور کیندر سرکار فوراں انہوں نے جاج ایجنسی بٹھا دی ہیں جو لوگ اس طرح کا کام کریں گے جو آپ مانت کریں گے دھرم کے خلاف چلیں گے تو انہوں نے فوراں جاج ایجنسی بٹھا دی ہے بھارت سرکار نے اور آپ دیکھئے گا بہت جلدی نیائے ملے گا ٹی ایم سی کے جو سانسد ہیں موہ مہترہ بنگال میں سب سے زیادہ ماں تک کالی کو پوجا جاتا ہے کیا ان کی آستہ کو ٹھیس پہنچانا اس طرح کے بیان دینا کہ ماں کالی یہ کھاتی ہیں یہ پیتی ہیں لیکن ممتب انر جی کا اس پر کوئی بیان نہیں آتا ہے وہ کچھ نہیں کہتی ہیں اپنے سانسد کو جو سانسد ہیں موہ جی اور وہاں کر لوگ اور بنگال کے لوگ کالی ماں کو پوچھتے ہیں آج وہ بھی افسوس میں ہوں گے اور وہ بھی بڑا پشتا رہے ہوں گے کہ ہم نے کس کو جیتا دیا ممتب انر جی ان کو جیتا دیا ایمیلو کو جیتا دیا اور ممتب انر جی جبکہ سیڈ بھی ہار گئی تھی پھر بھی مکھے منتری بنا دیا آج بڑا افسوس میں ہے کیونکہ یہ بولیں گے نہیں ان کو اپمانی سے بھگوان سے دیوی دیوتاؤں سے کوئی لینا دینا نہیں ان کا لینا دینا ہے کہ صرف ہماری ستہ بنی رہے اور ہم کسی بھی طرح ستہ حاصل کریں اور ہم سٹ پہ بیٹھیں اور ہم راج پاٹ کریں اور پھر ہم گھٹا لے کریں لڑائی دنگے کریں یہ ان کا کام ہے اور ان کو افسوس ہونے والا نہیں ہے یہ دیوی دیوتاؤں سے نہیں ڈرتے یہ کسی سے نہیں ڈرتے انہیں تو بس صرف ستہ چاہیے لیکن اب جس طرح سے کالیماں کو اپمانت کیا پورا بنگال ممتہ بینر جی اور ان کے سانسد اور ان کے ودھائیک جتنے بھی سب آئے ہوئے ہیں آپ کے بری طرح ان کو جنتہ ہرہ دے گی بولی ووڈ ہمیں احساس سے آپ نے دیکھا ہوا کہ اس طرح کی فلمیں بناتا ہے ہندو دیوی دیبتاؤں کو آستہ کو ٹھےس پہنچانے پیسہ کمانے کے لیے یہ سب کتنا جائج ہے کسی کو ٹھےس پہنچا کے پیسہ کمانا اس طرح ہے کہاں تک سہی بڑے افسوس کی بات ہے ان کا تو دھرم ہی پیسہ کمانا ہے یتنی بھی اپوزٹ پارٹیاں بیٹھی ہیں آپ چاہے مہاراش میں ادھہو ٹھاگر جی کو لے لیجئے آپ چاہے دلی میں کیج ریوال جی کو لے لیجئے آپ بنگال میں ممتہ بینر جی کو لے لیجئے آپ راجستان میں گھوٹا لے کرو ان کا کام ہے صرف ٹارگیٹ دے دو کمیشنروں کو ٹارگیٹ دے دو اگائی کر کے لاؤ غریبوں سے لاؤ کہیں سے بھی لاؤ گھوٹا لے کرو ہمیں پیسہ چاہیے ان کا ایمان دھرم سارا کچھ ان کا پیسہ ہے ان کے لیے بھگوان دیوی دیوتا ان کے لیے کچھ نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کو دیوی دیوتا اگر پٹھکی لگا دیں گے پوشٹر ریلیج ہوا ہے کیا میسیج دینا چاہیں گے جس طرح کی جو لوگ ایسے طرح کی فلمیں بناتے ہیں دھرم کے نام پر آستہ کی ٹھیس مہنچاتے ہیں کیا میسیج میں تو بھارت سرکار سے اور سپریم کورٹ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے دنگائی لوگ جو دھرم کے خلاف بولیں جو دیوی دیوتاوں کے پیر پیغمبروں کے جو اس طرح کی آستہ کو ٹھیس لگائیں جو سناتن دھرم کے ماننے والے لوگوں کو دلوں کو ٹھیس لگائیں ایسے لوگوں پر کڑی سے کڑی کاروائی ہو جاج ایجنسیاں ان پر بیٹھیں اور ان کو فوراں ان کو ایریشٹ کیا جائے ان کو جیل میں ڈالا جائے اور ایسے لوگوں کو میں تو کہتا ہوں جو دیوی دیوتاوں کو اپمانت کریں اور جو بولی وڈ والے اس طرح کے کام کریں اور دیوی دیوتاوں اپنا اپمانت کریں ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ہو اور جو ایکٹر ہیں جو گایا کار ہیں جو اس سے جڑی بھی پوری چین ہو ان سب پہ بھی کڑی سے کڑی کاروائی ہو اور ایسے لوگوں پر میں کہتا ہوں سپریم کورٹ سے اور بھارت سرکار سے ان کو فانسی کی سزا ہو اس کی لینہ ملک علائی کا جو ابھی بھرو دھوا تھا ماہ کالی کی پوشٹر پہ تو وہ کہتی ہیں کہ میں اسی طرح بے باقی سے آواز اٹھاتی رہوں گی مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کوئی ایفاری آر سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کیا کہیں گے اس سوچ پر لینہ ملی جی جس طرح کی فلمیں بنا رہی ہیں اور بڑے افسوس کی بات ہے بڑے شرمناک بات ہے کہ ایک ماہ کالی جن کو سناتن دھرم پورا سناتن دھرم ان کو مانتا ہے ایک ہاتھ میں آپ سیڑٹ دے کر کے پلا کر کے دکھا رہی ہیں اور دوسرے ہاتھ میں سیکسوال جھنڈا آپ دے رہے ہیں شرمانی چاہیے آپ کو کہ اس طرح کے جھنڈے آپ ہاتھ میں تھمہ رہے ہیں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ کیا آپ مانت کرنا چاہتے ہیں کیا کالی ماہ کو اپنیت کرنا چاہتے ہیں کیا سناتن دھرم کو اپنیت کرنا چاہتے ہیں کیوں سب کو ایک نظر سے دیکھو دیش کے اندر سب ایک ہے پورا بھارت دیش ایک ہے جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی نریندر موڈی بھارت سرکار سب کو ایک ساتھ لے کر کے چل رہی ہے اور سب کے دھرموں کو مان سمبان دے رہی ہے ایسے ایسے ہی یہ سارے لوگ چلیں لیکن یہ چلنے والے نہیں انہیں کوئی ڈر نہیں اور یہ تو صرف ایک ہمارا ایٹورٹائزمنٹ ہو جائے ہمارے ہمیں پیسہ کا بس کسی طرح سے ہم اپنے اس ایٹورٹائزمنٹ کر کے اور لوگ پھر اس کو دیکھیں گے کیا ہے اور وہ ہماری فلم آگے بڑھے اور ان کو اپمانیت کر رہے ہیں دیوی دیوتاں کو اپمانیت کر رہے ہیں ایک بہت بڑی یہ اور دیکھئے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے آج جتنی بھی اپوزٹ پارٹیاں ہیں ارے کیوں ٹیوٹ نہیں کر رہے اب برا نہیں لگ رہا آپ کو اب جو کالی مارک کے اوپر اس طرح اتنی بڑی اپمانیت کیا گیا آپ کانگریس سرکار کیوں چھوپے چھوپے یہ سارے لوگ چھوپے لگائے بیٹھے ہیں اور ایسے بنگال میں ممتہ بینر جی ان کے سانسد ارے کیوں چھوپے ہیں ادھاوٹ جی یہ سارے خاموش خاموشی کا مطلب سمجھ لیجئے یہ ہو ہی نہیں سکتے یہ سناتن دھرم کے ہو ہی نہیں سکتے ہمیشہ یہ اپمانیت کریں گے ان کے خلاف جاج ایجنسیاں بیٹھیں